پاکستان کے سابق وزیراعظم اور بزرگ سیاستان میر زفراللہ خان جمالی انتقال کر کے ان کے سابسادے نے والد کے انتقال کی تصدیق کر دی سابق وزیراعظم میر زفراللہ خان جمالی کو شم دن پہلے دل کا دورہ پڑھنے پر ہسپتال منتقل کیا گیا تھا تبیت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے انہیں وینٹی لیجر پر منتقل کیا گیا تھا واضح رہے زفراللہ خان جمالی پاکستان کے پندروے وزیراعظم رہ چکے ہیں وہ یکم جنوی انیس سو چوالیس کو بلوچستان کی زلہ نصیر آباد کی گاؤں رو جھان جمالی میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم رو جھان جمالی میں ہی حاصل کی بعد ازا سینٹ لارنس کالیج گھوڑا گلی موری ایچیسن کالی لہور اور انیس سو پینسٹ میں گورنمنٹ کالی لہور سے تاریخ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی زفراللہ جمالی صوبہ پنجلوچستان کی طرف سے اب تک پاکستان کے واحد وزیراعظم تھے انہیں انگریزی، اردو، سندی، بلوچی، پنجابی اور پشتو زبان پر اوبور حاصل تھا